اسلام علیکم ویورڈز ایک بہت اہم اور بہت ریسنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خبرت میں حاصل ہوں ایمٹی کے دوزار اکیس کے حوالے سے ایک بہت اہم اپ ڈیٹ جو ہے ہماری سیوئی ہے اس کو آپ تک پہنچاتے ہوئے ہم آپ کو انفارم کرتے چلیں کہ پی ایم سی نے جو ہے ایک بہت اہم اور بہت ہی ضروری تین انفرمیشن جو ہے وہ تین اپ ڈیٹس تین نوٹفیکیشن جاری گئے ہیں تلبہ کے ایمیشن کے کینسٹیشن کے حوالے سے وہ کیا نوٹفیکیشن ہے یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیکھیں اور اب ہی تک اگر آپ نے ہماری چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تا سبسکرائب بھی دیکھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میڈی کمیشن نے جو نوٹفیکیشن جاری کیا ہے وہ سب سے پہلے پامی کے بیڈی ایس پہ ایمیشن کے حوالے سے ہے سٹوڈنٹس آپ کو مزید انفرمیشن دیتے چلیں کہ پامی نے جو نوٹفیکیشن ایشو کیا ہے وہ سب سے سب سے سن کے حوالے سے ہے سب سے سن میں جس طرح کے illegal authorities کے سب سے medical colleges اور medical universities میں dental کے admissions جو تھے گرانٹ کیے گئے تھے یہ پانچ private dental colleges کے جو سن کے unlawfully admissions جن میں سٹوڈنٹس کو ویڈی ایس پروگرام کے لیے گئے تھے وہ ان کے ریجیسٹریشن کیوں کینسل کر دی گئی ہے ان کے ریجیسٹریشن کیوں کینسل کر دی گئی ہے کیا مسئلہ بنا ہے اس طرح کا کیا جو ہے سینیریو کریٹ ہوئے جو پی ایم سی کو پانچ بڑے ایزاروں کی ریجیسٹریشن کینسل کرنا پڑی اور ساتھ ہی ساتھ سٹوڈنٹس کو بھی اپنی ٹائم اور اپنے پیسے سے ہاتھ دھونا پڑا تو آئیں سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو پریویس تھوڑا سا بیگراؤنڈ اس کا ایکسپین کر دیں کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا کہ کس طرح سے پامی جو ہے وہ پرائویٹ اسوسیییشن جو میڈیکل اسوسییشن ہے ڈینٹل اور میڈیکل اسوسیییشن وہ کس طرح سے ایڈمیشن کے لیے بار بار سندھ ہائی کورٹ میں اور پنجاب اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے بار بار درخواستے دائر کر رہے کہ ہمیں جو ہے علاو کر دیا جائے کر دیا جائے کچھ نقصان سے بچھتے کیلئے ہم کرائیٹیریہ سے تھوڑا نیچے آکے سٹوڑنس کو جو ہے وہ گرانٹ کر دے رہی ہیں سیٹس کرائیٹیریہ یہ تھا پریویئیس لیئر کا کہ آپ کے ٹو ہنڈرڈ میں سے وان ٹوئنٹی مارکس ہونے شوئی ہیں لیکن اگر وان ٹوئنٹی سے نیچے اگر آپ کے مارکس ہے تو کسی بھی میڈیکل کولیج اور یونیورسٹی میں آپ داخلہ نہیں دے سکتے ہیں سندھ کے میڈیکل اور یونیورسٹیز نے اس کے خلاف ورزی کی اور جو ہے ان کو ایڈمیشنز گرانٹ کر دی اب جو فیصلہ آیا دوبارہ ہیرنگ بھی دوبارہ فیصلہ آیا تو سندھ ہائی کورٹ میں جو تھا پھر ایک بار پھر اوڈر کر دیا کہ ان کو گرانٹ نہیں کرنے یہ آلاو نہیں ہے تو جو ہے وہ سٹوڈنٹس اور پانچ ایسے ایسے ایڈمیشنز اور یونیورسٹیز ان کے لیے سٹوڈنٹس کو بار بار آویر کیا کہ آپ پر کس چیز سے خبردار رہے ہیں اگر آپ کا کرائیٹ ایڈیا کم ہے میرٹ کم ہے تو آپ ایڈمیشن نہیں رہ سکتے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں دو ہزار اکیس میں جو کرائیٹ ایڈیا ہے وہ آپ کا سکسٹی فائی پرسنٹ ہے جو آپ کے ون تھرٹی سیون مارکس بنتے ہیں اگر آپ کے ون تھرٹی سیون مارکس ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں کس بھی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے لیکن اگر آپ کے ایسے ایک بھی پرسنٹ کم ہے تو کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو افر کرتی ہے تو آپ وہ نہ کریں وہ آپ کے لیے نقصاندہ ثابت ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو مکمل سمجھ آئے